اچھا بھئی سوال پوچھا ہے سود کے پیسوں سے غریب کا علاج کرانا کیا سود کے پیسے کسی بیمار کو دے سکتے ہیں جس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں لیکن سود کے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے بغیر ثواب کی نیت سے تو کسی بیمار کو بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے ثواب کی نیت نہیں کرنی جان چھوڑانے کی نیت کرنی ہے گندگی سے جان چھوڑائی جاتی ہے نا جیسے حرام ایک گندگی گندی چیز ہوتی ہے اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے گھر میں کوئی جانور مر جائے تو آپ اس کو کچھرے پہ جا کے جان چھوڑانے کے لیے پھیک دیتے ہیں تو یہ بھی ایک حرام مال ہے ناپاک ہے اب شریعت نے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہا ہے کہ کچھرے پہ پھیکنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو کسی خیر کے کام میں ڈال دو تو مردار کو تو کچھرے پہ پھیکا جائے گا اور جو حرام مال ہے وہ کچھرے پہ نہیں پھیکا جائے گا بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس میں ثواب کی نیت نہ کرو صدقے کی نیت نہ کرو کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا تو صدقہ میں نے اس کو مجازن کہا ہے تو اللہ حرام مال سے نہیں قبول کرتا صدقہ خیرات حلال سے قبول کرتا ہے تو آپ جان چھوڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دیں وہ بیماری کے علاج کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں